کچھ کرنا چاہتے ہیں اپنے دیش کے لیے تو ایزا نہیں ہے کہ بھارت کے سبی صحیح پن کے ہی رکشہ کرتے ہیں ہم کو جو اپنا اپنا سرطور ملا ہے اگر اس کو بھی ہم صحیح پر پورا کریں تو ہم لوگ بھارت کی رکشہ کرتے ہیں اگر کہیں پانی کا نل کھلا ہو اگر ہم اس کو بند کر دیتے ہیں تو بھی ہم بھارت کی رکشہ کرتے ہیں اگر اب بینا مطلب دین میں جل رہا ہو اگر اس کو ہم بند کر دیتے ہیں اور اگر آپ لوگوں میں پڑھائی کو کرتا تو ملا ہے اگر آپ لوگ اپنا پڑھائی سب سے کریں تو بھی ہم لوگ پڑھائی سے بڑھائی سے بڑھائی سے بڑھائی سے بڑھائی سے بڑھائے جو آپ لوگ پڑھو میں پڑھائی کی رک succeed جو سے آپ لوگ پڑھو میں پڑھائی کی رق rek sekali very good موسیقی 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 ہر کرم اپنا کریں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جاؤں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے دل دیا ہے جاؤں بھی دیں گے اے وطن تیرے لیے تو میرا دھڑی ماں 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 موسیقی بہت ہی سندر پرسکتی ایک بات جو اتار سالیا رسمی پریہ کے لیے موسیقی 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 ایک آٹھ سال کا بیٹا جس کے پتا سہیر ہو جاتے ہیں اور بیٹا یہ نہیں جانتا کہ اس کے پتا اب کبھی لڑڈ کے نہیں آئیں گے اپنی ماں سے پتا کے نا آنے کے بارے میں پرشن کرتا رہتا ہے اور ماں مون اس تب ہو کر آنگن میں بیٹھی ہے اس درشن کو کبھیتا کے ماں سے سنانا چاہوں گے چاروں ترس اجالا پر اندھیری راست تھی چاروں ترس اجالا پر اندھیری راست تھی جب ہو ہوا سرید ان دنوں کی بات تھی جب ہو ہوا سرید ان دنوں کی بات تھی آنگن میں بیٹھا بیٹا ماں سے پوچھے بار بار سٹی کو دو تین دن سے دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے ماں کیوں نہ تو نے آج بھی بلیا لگائی ہے ماں کیوں نہ تو نے آج بھی بلیا لگائی ہے ہے دونوں ہاتھ خالی نہ مہدی رچائی ہے ہے دونوں ہاتھ خالی نہ مہدی رچائی ہے بشیاں بھی نہیں پاؤں میں بکھرے سے بالے ہیں لگتی تھی کتنی پیاری اب یہ کیسا حال ہے کم کم کے بینہ سرونا ماں کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے کسی کے پاپا اس کو نئے کپڑ لائے ہیں مِتھائیاں ہوں ساتھ میں پٹا کھیلائے ہیں وہ بھی نئے جھوٹے پہنے کھیلنے آیا وہ بھی نئے جھوٹے پہنے کھیلنے آیا پاپا پاپا کہہ کے سب نے مجھ کو چڑھایا پاپا پاپا کہہ کے سب نے مجھ کو چڑھایا اب تو بتا دو کیوں ہے تو نہ آنگن گھر دوار دے باولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اب کی بار بیٹا لگاتا ہے اپنی ماں سے پرشن پوچھتا رہتا ہے اور ماں کچھ نہیں بہتی تو بیٹا اپنی ماں سے کھیل جاتا ہے ان سے روش جاتا ہے پھر ان کا دھیان اپنی اور آکرسک کرتے ہوئے کہہتا ہے دو دن ہوئے ہیں تو نے کہانی نہ سنائی دو دن ہوئے ہیں تو نے کہانی نہ سنائی ہر بار کی طرح نہ تو نے کھیل بنائی ہر بار کی طرح نہ تو نے کھیل بنائی آنے دو پاپا سے میں ساری بات کہوں گا سنتے نہ بولوں گا نہ تمہاری میں سنوں گا ایسا کیا ہوا کی بتانے سے ہے انکار دے پاولی پہ کیوں نہ آئے پاپا اگ کی بار اور ویڈمبنا یہ ہوئی کہ پوچھی رہا تھا بیٹا جس پٹا کے لیے جڑنے لگی تھی لکڑیاں اس کی شتا کے لیے پوچھتے پوچھتے وہ ہو گیا نراس جس وقت آنگل میں آئی اس کی پٹا کی لاس پوچھتے پوچھتے وہ ہو گیا نراس جس وقت آنگل میں آئی اس کی پٹا کی لاس بیٹا اپنے پٹا کی لاس کو دیکھتا ہے پھر اپنی ماں کی اور دیکھتا ہے اُنہ لاس کو دیکھتا ہے اُنہ ماں کو دیکھتا ہے اور وہ آٹھ سال کا بیٹا پڑھتے اس تر کی رکھ میں اپنی ماں سے کہتا ہے مت ہو اُداس ماں مجھے جواب میں جلا ہوا رات نہیں امردیپ ہوں جو مٹ گیا وطن پر میں وہ شہید ہوں جو مٹ گیا وطن پر میں وہ شہید ہوں تو اُن شہیدوں کے لیے جو ہمیں شرکشت رکھنے کے لیے اپنا سروس مجھے ورکتے دیتے ہیں میں چاہوں گی کہ آپوں شہیدوں کے سممان میں ایک بازوردار سالیاں بجائیں کسی کے ساتھ کارے کرن پا آگے بڑھاتے ہیں میں بلانا چاہوں گی فاشن کے لیے روحیس کو جو ہمارے دیش کی وطمان راضیتی کے بارے میں چند پمٹیاں بولیں گے روحیس پسٹی ایسے ورحیس پریز کام آن بستے ایک باز جوٹر سالیاں روحیس کے لیے روحیس سرکر سم میں من سسنچالکہ کو تہر دیتے ساتھ کنام کرتا ہوں بہت بہت نیواز کیا آپ نے مجھے آمنتری کیا سردہ سمن کے کچھ سپتھ ہم آپ کو کہیں گے کہ راست کو نمن ہے نمن ہے ماہ بھارتی کو اس کے بے بھب کو بھی ست ست پرنام ہے میں کالی جنپے والے اس رامے سورم کے لال کلام کو سلام کرتا ہوں میں آجادی کے دیوانے سہید بھگت دین چند سکھر آجاد اور اسپاک کو سلام کرتا ہوں ساتھ ہی ساتھ یہاں سوالوں گھتیت ہمارے پرچار مہود ہیں ڈیت تاتا گان اے با ہمارے سرپاتیوں کو میں سوچتہ ڈیواز کی ہردک سلکانہ بیدھائی رکھا ہوں جیسا کہ مجھے یہاں منتری بھی کیا گیا ہے بڑکمان اسٹی تھی کہ میں پیرہ بتانے آیا ہوں کچھ بتانے آیا ہوں مئیان ہی بتانے آیا ہوں کہ ہمارے دیش کو آجادی کیسے ملی کن لوگوں نے دلائی جیسا کہ ہمارے بڑے بھائیت فکاس میں بتایا کہ بہت اچھی بات بتائی گئی ہمارے دیش کے آجاز دلانے میں بہت سارے قربانیاں دی گئی ہیں میں بتانے آیا ہوں کہ آجادی کے سرپتہ کو ہم کس طرح قائم رکھ پائیں گے اور رکھ پانے میں ہم سارتک ہیں یا نہیں ہیں کہ جس طرح آج ہمارا دیش رنگ بھید میں بھید وعاو میں جات پات میں بھانٹا جاتا ہے یہاں کاسمین پہ راجلیتی ہوتی ہے یہاں šیرنڈہ پہ راجلیتی ہوتی ہے یہاں گنڈہ پہ راجلیتی ہوتی ہے سنجسد میں لوگ کہتے ہیں ہم بھارت ماتا کی جہن نہیں بولیں گے کہتے ہیں کہ ہم بندے ماترم نہیں گائیں گے کہتے ہیں کہ ہم اس دیت میں آساد آسورت کے ساتھ سے کوئی عدالت کر نہیں سکتا جس کی سوچ گندی ہو یا جس کا خون گندہ ہو وہ اپنے مجھ کی ارادت کر نہیں سکتا کہ جب کاشمیر کے لارچوک میں ہمارے سرنگا کو پھارا گیا بھوکا گیا جلایا گیا جیسا کہ ہم سوال ہوتے ہیں بتاتے ہیں کہ پروسی دیتوں کے بات کرتے ہیں کہ پاکستان سے خطرہ ہے یہاں سے خطرہ ہے ہمیں درود سے خطرہ ہے جاپان سے خطرہ ہے تو میں بہاری خطروں سے پڑے ہو کر آپ کو کچھ الگ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیت میں شرک پہد Forum سے خطرہ ہے ہمیں رامن سے خطرہ نہیں ہے بیویسر سے خطرہ ہے کہتے ہیں کہ دنہ موسم رضائے ورہل رکھیں سے بھی لیا جاتا جہاں انبراہ پلتا ہے وہاں پوجاہ نہیں جاتا دیویزن راملکت کو یہ دنیا جانتی ہے مگر جو دے سکرہ ہی ہے اسے پوجاہ نہیں جاتا کیا ہے حرد کی میرا پیرا کیا کہتی ہوگی جب کے دھرتی تارتار ہوتی ہے انسانیت مانتہ تارتار ہوتی ہے کرنے مگر منہ مجھ سے کمکہ کرنے مجھے دو حرد میں کا چیز ہے کیا ہمارا سینک جن کے دلدار سے پرسکی ہوتا ہے کچھ نیتا بولتے ہیں کہ سرزیکل اسٹائز بھڑا لکھڑا یا نہیں لکھڑا اس کا مجھے پرمان چاہیے پاکستان مانتی ہے دیدیش مانتا ہے کہ سرزیکل اسٹائز بھڑا پاکستان کی مجھے مانتی ہے لیکن وہ نہیں مانتے ہیں ان کے لئے کہتے ہیں سینک سرزیکلہ سمرتد ہے اس مرکہ در پر مکانے کو سکچاتر نہیں کیسے مرکہ دارے سے چندہ Reality زیادہ ہارہ آلائے سے چندہ ہے تم یہ مونس پر کا یہ پر کرتے ہیں لائے لیو حmillion مارکہ بھڑا چندہ ہے پھوڑا ہڑا گول Curie کرو جن موиль بیوی چندہ تو یا موسیقا موسیقی 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 پرچارج مہدے دی اپرسید پرم آدھرنی پوچ بیار خاتاگن کو میرا سادہ پنام ایبا محادی ابھیلندر ساتھ ہی اپرسید انسان تھان کے پرپنگ ایبا بھوٹیے ورس کے پرسید چوبھائیو ایبا بھانو یا تاگرے پاٹ سالے کے شمس کا مہدے ایبا مہدیا ایبا اپرسید سمس بچوں کو میرا سوزاندہ دیوست سپاو سادہ پنام کتا حادی ابھیلندر ہے کہ ودن کے لیے جو پھانا ہو گئے ہیں ودن کے لیے جو پھانا ہو گئے ہیں انہوں کا اسی کو سنا کی کہانی کہ یہ دیا جن سے ہر فیصلہ دنجی کا کوئی بات سمجھو نہ بھوچی نہ جائے اور اسی دلوں سے فیصلہ کرنے والوں میں بھارت ماتا کے اس آجادی کے لیے اپنے پرانے کے حد دینے والوں میں جنگر سے کھڑ آجاب کا نام برہی آگر کے ساتھ لیا جاتا ہے چندر سے کھڑ آجاب جن کا جانبہ مدھ پردیس کے اور ناوہ جیلے گر میں بے لیسان بازی میں اچھے بھوڑ ہو گیا تھے کہ اس سمجھ ہماری بھارتیں انگریزوں کی بینوں میں جھکڑے جا رہا تھے انہوں نے سسسن کانجی کی اور مورتے ہوئے کیا کہا سنیے گا اس سواس چل رہی تھی جس میں نیام سو پر گونیاں برسانی شروع کرتا جس میں آج مورت میں سونہ سو راؤنڈ گونیاں چلی جس میں بہت سارے مادائے بہنے بھائیوں کی نیرمہ اتھائے کی گئی جس سے نوہ کو کامان اوٹوے لیسے بکھا اور نوہ کیا بہت سنیے گا جنگ کی دعاو پر لگا دیں گے جنگ کی دعاو پر لگا دیں گے سوڑے جلوہ کو پھر سے لگا دیں گے اور جو بھی گلت میں جسے لے گے گا آپ آج اس جیس کو لگا دیں گے جیسا کہا جاتا ہے کہ اگسٹ مہا پرہی پاور مہا ہے چکی اسی اگسٹ مہا میں باپو مہاتمہ گانگری دیں گے سوڑا ایک اگسٹ 1922 اسمی کو شبنہ عبادیا آنڈولان کی شروعات کی گئی اسی اگسٹ میں 9 اگسٹ 1922 اسمی کو پھارت سوڑا آنڈولان کی شروعات کی گئی جیسے ہم حاضری میں اگسٹ کھانسی کے روپ میں منائے ہیں اور یہاں 1922 اسمی میں شبنہ عبادیا آنڈولان کی سوڑا آنڈولان کی سوڑا آنڈولان کی اور انہیس کا اگسٹ مہا ہے چیز میں اس کا پروان چٹھتا جا رہا تھا چندر سے کرا جات اپنے انسا جو جو یہ جاتے رکھ انکم خیبال خیبال 15 یا 16 برش تھی اسمہیں انگریز کے دندھاری گاری نے انہیں بہت ہی خورت سے دنگ دیے اور انہیں 15 بیتوں کی سجا ملی وہیں ہر بیت پر بھارت مہتا کی جائے مہاتما گاندی کی جاتی لاتی رہے جر ان سے دندھاری گاری نے پوچھا کہ تمہارا نام کھا ہے وہ بھونا کر کر بتایا آج آج تمہارے پیدا کا کیا رہا ہے شادیتا تمہارا گھر کھانا ہے جیل کھانا اور ان پر دندھاری گاری جب تک پہ چلابے رہے جب تک یہ بہت نہ ہو جائے اور بہت ہوتے انہیں بھی کلاب لائے گا انگلو تجوہ انہوں نے پسکت کیا کیے تھے کہ میں جندہ کلاب بھی نہیں پکڑا جاؤں گا اور اسی بیادوں کو پھرا کرتے ہوئے سب ٹائیس بھروری اور اس کا بچے کسی کو اب سیلہ آباد کے ارسیت پارک میں انگلو تجوہ کے بارا گھر لیے گا ان کو پاس تیوالر تیوالر ایک گوڑیاں بچی تو انہوں نے اس بات کو پھرا کرتے ہوئے کہ میں جندہ کلاب نہیں پکڑا جاؤں گا انہوں نے سون کو گولی مار دیئے اور میں بھارت مانتا کے شروں میں اپنے پراموں کی احرکو جیتے بکیاں بلے ہیں پرنس نشی پنگیس لیے گا کہ میں کسمتی میں جنمہ ہوں میں کسمتی میں جنمہ ہوں یارے کسمتی کا نام لکھا دینا میرے کتھن کے ہر کونے پر ہندوستان لکھنے بہت ریجوش بڑا بہت ریجوش 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 بہت ریجوش ریجوش پچھ مجھ جنم مجھ بہت کر ں گئے دزمن کی چال کے اکھر سبی پلٹ گئے بھارت کے بھالکے منی جن ملتے آیا ملتے تھر بھلا بھٹان کے سلیوں کے بعد سر بھرے بادن گلائے کے ہم لائے ہیں تو بھانی سے کسی نکال کے اس دیت کو رکھنا میرے بچ کو سمال کے ہم لائے ہیں تو بھانی سے کسی نکال کے دیکھو کہیں برباد نہ ہو بے یہ بغیشہ دنیا کے دعوں پہ کسے رکھنا نہ واسکا منجل تمہاری دور ہے نمبا ہے راستہ بھٹکانہ دے کوئی تمہیں دھوکے میں ڈال کے اس دیت کو رکھنا میرے بچ کو سمال کے ہم لائے ہیں تو بھانی سے کسی نکال کے اس دیت کو رکھنا میرے بچوں سمال کے اے تمباموں کے جوڑ پہ ایٹھی ہے یہ دنیا بارود نہ جھولو آرام کی تم بھول بھولے آگیا میرا خستے ہوئے پھولو اٹھو چھلانگ مار کے آگاز کو چھولو آگاز کو چھولو سنگار جو گھن میں کی رنگا اچھا دکے اس دیت کو رکھنا میرے بچوں سمال کے ہم لائے ہیں تو بھانی سے کسی نکال کے میرے بچوں سمال کے شاند کے پاس نئی داستان ہو جائے ہمارے برس کا دیوانہ جہان ہو جائے جہاں میں وہ طرف سرنگے کی تہانی ہو پھلک سے اونچی سرنگے کی سار ہو جائے سرنگے کی سار کو بہا دے آ رہی ہے سالک پاس سالکی سالکی سوٹی سوٹی پٹی بچیاں ایک سار جو سار تالی ہو جائے گھرک نام کے لیے سار تالی ہو جائے گھرک نام کے لیے سار تالی ہو جائے گھرک نام کے لیے موسیقی 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 جس پہ آئے تیرا نام سب سے پیاری صبح تیری سب سے رنگی تیری سام تجھ پہ دل قربان تو ہی میری عرج تو ہی میری آور تو ہی میری آن ہے میرے بچھرے شمن تجھ پہ دل قربان آتا ہے تو اور کبھی ننی تیری بند کے حال آتا ہے تو جتنا یاد آتا ہے مجھ کو اتنا تر پاتا ہے تو تجھ پہ دل قربان تو ہی میری عرج تو ہی میری آور تو ہی میری جان ہے میرے پیارے بطن ہے میرے بچھرے شمن تجھ پہ دل قربان جیرے کیرار ہی میری عرج تجھ پہ دل قربان موسیقی 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 ایک بھاک اپنی بھاکتی پر اراؤ رہا ایک پیر پر کھڑا رہا آتی رسکیت پرسیاتیں بھرمان دھولیں پرسانوں اوکر بولیں یہ بھرمان کو بھرمان بھرمان بھولا یہ بھرمان میرے کالے 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 لمبے باغوں پر کن جائیے بھرمان کو کنیا دی جائیے بھرمان کو کنیا دی جائیے یہ سب دن ہے ایسی بھرمان کو کنیا دی جائیے بھرمان کو کنیا دے بھرمان کو کنیا دی جائیے بھرمان کو کنیا دے موسیقی 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 ان کی جرایاں کرو خوربانی تم گھول نہ جاؤ ان کو اس کی ایک تحیل کہانی جو تحیل ہوئے ہیں ان کی جرایاں کرو خوربانی جاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی شکریہ شکریہ